انویسٹیگیشن ٹیم کو ان کا ٹینٹ تو ملا لیکن یہ بھٹا ہوا تھا ٹینٹ کا کپڑا اندر سے کسی نے پھاڑا تھا کیونکہ اس کے دھاگے باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اندر موجود ہائیکرز ڈر کے مارے ٹینٹ پھاڑ کر بھاگے ہیں کچھ فوٹ پرنٹس بھی دیکھے گئے جوتوں اور ننگے پاؤں کے نشانات برف میں چھپے ہوئے تھے ہائیکرز کا کیمرہ اور اس میں موجود کچھ عجیب فوٹوگرافز بھی ملیں لیکن پوری کرمنل انویسٹیگیشن، فوٹوگرافز اور ریجسٹر میں ہوئی ہر دن کی انٹری ہونے کے باوجود یہ کیس پچھلے 65 سالوں سے سالو نہیں ہو سکا یہ کہانی ہے ماؤنٹین آف دیڈ کی اور اس حادثے کو ڈیٹلوف پاس انسیڈنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین 23 جنوری 1959 کی صبح کو ہائیکنگ ٹیم کے دس لوگوں نے ٹرین پکڑی اور سائیبیریا کے یورل ماؤنٹین رینج کی طرف نکل پڑے اس گروپ میں آٹھ لڑکے اور دو لڑکیاں تھی جن میں ایگور ڈیٹلوف ان کا گروپ لیڈر تھا انہوں نے اپنے ساتھ ایک ریجسٹر رکھا ہوا تھا جس میں پل پل کی خبریں لکھی جا رہی تھی ٹرین کے سفر کے دوران گروپ لیڈر ایگور ڈیٹلوف نے ریجسٹر میں انٹری کی جس کی ٹرانسلیشن ہے مجھے حیرانی ہے کہ اس سفر میں کونسی نئی چیز ہمارا انتظار کر رہی ہے کیا کچھ نیا ہونے والا ہے اگلے کچھ دنوں تک گروپ نے ٹرین، بس، ٹرک اور گھوڑے پر سفر کیا اور آخر کار وہ پیدل اور اپنی اسکیز پر آگے بڑھنا شروع ہوئے 28 جنوری کو یوری یوڈن نامی ایک ہائیکر کی طبیعت بگڑ گئی اور اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا جبکہ باقی نو ہائیکرز نے پلین کو آگے کنٹینیو کیا یہ اس لمحے کی فوٹوز ہیں جب یوری اپنے نو ساتھیوں سے الگ ہو رہا تھا لیکن کیا معلوم تھا اس کو کہ آج کے دن یہ ان کو آخری بار دیکھ رہا ہے نو لوگوں کے گروپ نے اپنا سفر برفیلی وادیوں میں جاری رکھا اور ڈائری کے ساتھ ساتھ کیمروں کا استعمال کر کے سبھی لمحوں کو ڈاکیومنٹ کرنا شروع کیا ملنے والی فوٹوز اور ریجسٹر انٹریز میں جو کچھ لکھا تھا وہ ابھی تک تو بالکل نورمل لگ رہا تھا فرسٹ فیبریری کو وہ ایک پہاڑ کے باٹم پہ پہ پہنچے جس کو وہاں کے لوکل لوگ ماؤنٹین آف دیڈ کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے پورا دن اس پہاڑ پر چڑھتے ہوئے گزارا اور آخر کار پہاڑ کی چوٹی سے چند میٹرز پہلے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا یہ وہ چند آخری تصویریں ہیں جو ان کے کیمرے سے ملی اور اسی وقت جو ریجسٹر میں آخری انٹری ہوئی اس میں جو لکھا تھا اس کی ٹرانسلیشن ہے انسانی بستیوں سے سینکڑوں کلومیٹرز دور تیز ہواوں کے ساتھ پہاڑوں پر اس طرح کے سکون کا تصور کرنا بھی مشکل ہے یہاں تک جو کچھ ہوا وہ سب کچھ ان کے ریجسٹر میں لکھا ہوا ملا لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ کسی کو بھی معلوم نہیں اس ایکسپیڈیشن میں ان کو ٹوٹل سولہ دن لگنے تھے وہ پیچھے اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کو یہ بتا کر نکلے تھے کہ واپس نیچے آ کر ٹیلی گراف کے ذریعے اپنی خیریت کی اطلاع دیں گے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ سولہ دنوں کو گزرے بھی پندرہ روز بیٹھ چکے تھے لیکن نہ ہی گروپ لیڈر ڈیٹلاو یا کسی بھی گروپ میمبر کی کوئی خبر آئی آخر کار والنٹیرز کا ایک گروپ تیار کیا گیا جو ٹوئنٹی سکھت فیبرری کو کھوئے ہوئے ہائیکرز کا کیمپ پہاڑ کی سلوپ پر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ کیمپ دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہاں کچھ بھیانک روپ سے غلط ضرور ہوا ہے ٹینٹ برف کی پتلی لیر سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کے اندر ہائیکرز کا سازو سامان بلکل ٹھیک حالت میں پڑا تھا لیکن ٹینٹ کا کپڑا اندر سے چاکو کی مدد سے پھاڑا گیا تھا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ٹینٹ کے اندر کچھ گڑڑ ہوئی ہے جس نے ان کو ٹینٹ پھاڑ کر بھاگنے پہ مجبور کیا اگلے دن آس پاس ہائیکرز کی تلاش شروع کر دی گئی پھٹے ہوئے ٹینٹ کی اوپننگ کے پاس ہی کچھ فٹ پرنٹس برف میں چھپی ہوئی تھی جو پہاڑ سے نیچے کی اور جا رہی تھی ان فٹ پرنٹس میں کچھ جودوں کے نشانات تھے اور کچھ ننگے پاؤں کے آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ پر سکون انداز میں چلنے سے فٹ پرنٹس قریب قریب بنتے ہیں اور یہاں پر بھی انویسٹیگیشن ٹیم کو لمبے لمبے قدموں کے نہیں بلکہ نارمل قدموں کے نشانات دیکھنے کو ملے قدموں کے نشانات قریب پانچ سو میٹر تک برف میں چھپے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد وہ کہیں غائب ہو گئے شاید بعد میں پڑھنے والی برف نے ان کو چھپا دیا تھا انویسٹیگیشن ٹیم ان فٹ پرنٹس کی ڈائریکشن میں آگے بڑھتی رہی اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک دیودار کے پیڑ تک پہنچ گئے یہاں پر ان کو ایک بجی ہوئی بان فائر کے نشانات ملے اور ساتھ ہی یوری کریوانے شنکو اور یوری ڈورو شنکو کی جمی ہوئی ڈیڈ باڈیز بھی ملی نو ہائکرز کی لاشیں ڈھونڈنے میں اگلے دو مہینے لگ گئے پہلے دو ہائکرز نے بہت کم کپڑے پہن رکھے تھے نہ کوئی جیکٹس تھی نہ پینٹس نہ ہی گلوز توپی جوتے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو کہ اتنی ٹھنڈ میں سردی سے بچنے کے لیے پہنی جاتی ہیں ان کو صرف ہلکی شرٹس اور انڈر پینٹس پہنی ہوئی تھی ویدر آرکائف میں دکھا گیا تو معلوم پڑا کہ جب ان کی موت ہوئی تو اس وقت یہاں کا ٹیمپریچر قریب مائننس ٹھرٹی ڈگری سیلسیس تھا لیکن ان کے کپڑے ایسے تھے جیسے گرمیوں کے موسم میں پہنے جاتے ہیں لیکن ایسا کیوں تھا؟ پاس موجود دیودار کے درخت پر بھی کچھ عجیب نشانات ملے اس کی شاخیں پانچ میٹرز تک ٹوٹی ہوئی تھی جیسے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے رات کے اندھیرے میں اس پر چڑھنے کی کوشش کی ہو اگلے تین ہائکرز کی لاشیں بھی ٹینٹ اور دیودار کے درخت کے بیچ سے ہی برف میں دبی ہوئی پائی گئی یہ لوگ پچھلے والے دو کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ گرم کپڑوں میں پائے گئے لیکن انہوں نے بھی جوتے اور گلوز نہیں پہن رکھے تھے ان تین ہائکرز کی ڈائریکشن ٹینٹ کی طرف تھی کہ جیسے یہ نیچے جنگل سے اوپر ٹینٹ کی طرف جا رہے ہوں لیکن بیچ میں ہی ہمت ہار کر دم توڑ گئے ان کی باڈی پر کچھ زخموں کے نشانات پائے گئے لیکن ڈاکٹرز نے ان پانچوں کی موت کی وجہ ہائپو تھرمیا بتائی یعنی وہ کنڈیشن جس میں زیادہ وقت تھنڈ میں رہنے کی وجہ سے باڈی کی ساری گرمائش نکل جاتی ہے آخری کے چار ہائکرز کی باڈیز جنگل کی ایک چٹان کے نیچے سے برامت ہوئیں ان کی ایکزیکٹ لوکیشن اسی دیودار کے درخت سے سیونٹی فائیو میٹرز آپوزٹ ٹیریکشن میں تھی ان میں سے تین کو گہری چوٹے لگیں تھی ایک کا سر پھٹا ہوا تھا اور دو کی پسلیاں ٹوٹی ہوئیں تھی میڈیکل ایکزیمنر کا خیال ہے کہ ایسی چوٹیں کسی انسانی یا جانوروں کے حملے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتی ان کا خیال ہے کہ یہ کسی اونچی جگہ سے گرے ہیں جانور کے حملے کا نام اس وجہ سے لیا گیا کیونکہ ان میں سے دو جنوں کی آنکھیں نکلی ہوئیں تھی اور لڑکی کی زبان غائب تھی سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ کرائم سین سے ملنے والی دو ٹی شرٹس اور ایک پینٹ ایسی تھی جس پر ریڈیو ایکٹیو مٹیریل لگا ہوا تھا پہلے تو یہ سمجھ کر انویسٹیگیشن ہو رہی تھی کہ شاید ان کو کسی نے مارا ہے ان کا مرڈر ہوا ہے لیکن 28 میں کو یہ کرمنل کیس بند کر دیا گیا کیونکہ دیکھنے میں ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کا مرڈر ہوا ہے یا پھر انہوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو مارا ہے تو آخر ان نو لوگوں کے ساتھ ہوا کیا تھا ٹینٹ کا دروازہ چھوڑ کر اس کو پھاڑ کر باہر نکلنے کا کیا مطلب ہے ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی کہ ٹینٹ کو چاکو سے پھاڑ کر سب کو باہر نکلنا پڑا یہ ایمرجنسی جو بھی تھی ٹینٹ سے نکلتے ہی ختم ہو گئی کیونکہ ان کے قدموں کے نشانات بھاگنے والے نشانات نہیں تھے یعنی ٹینٹ میں جو خطرہ تھا وہ باہر نکلتے ہی ٹل گیا ہائپو تھرمیا کی وجہ سے ہوئی لیکن ان کی کنڈیشن دیکھ کر یقین لانا مشکل تھا کہ یہ ٹھنڈ کی وجہ سے مرے ہیں ابھی تک اس کیس کو انٹرنیشنل کوریج مل چکی تھی ہائیکرز کے فیملی میمبرز اور کئی لوگوں نے سوویت یونین کی ہائپو تھرمیا والی کہانی کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی ان کا ماننا تھا کہ سوویت سرکار ہائیکرز کی موت کے اوپر پردہ ڈال کر اصل وجہ چھپا رہی ہے خاص طور پر جب تین کپڑوں سے ریڈیو ایکٹیف پارٹیکلز ملے تو سب کا خیال گیا نیوکلئر ٹیسٹ کی طرف یہ سوویت یونین اور امریکہ کی درمیان کولڈ وار کا دور تھا اور صرف چند سال پہلے ہی امریکہ نے ہیروشیما اور ناگا ساکی پر نیوکلئر بومز گرا کر دنیا کو اپنی طاقت کی ایک جھلک دکھائی تھی اس کے بعد سوویت یونین نے بھی کئی نیوکلئر ٹیسٹ کرنا شروع کر دیئے تھے لوگوں کا خیال تھا کہ سوویت یونین نے اس پہاڑ پر چپکے سے کوئی نیوکلئر ٹیسٹ کیا ہے جس کی ریڈییشن کی وجہ سے نو ہائیکرز کی جان گئی ہے اور اب یہ ہائپو تھرمیا کو وجہ ٹھہرا کر کیس کو رفا دفا کرنا چاہتے ہیں انویسٹیگیشن ٹیم اس کیس کو مختلف اینگلز سے دیکھ رہی تھی ایک موقع پر ایولانچ کو بھی اس حادثے کی وجہ ٹھہرایا گیا ہو سکتا ہے کہ رات کے پہر ان کو ایولانچ محسوس ہوا ہو تو سارے ٹینٹ چھوڑ کر بھاگ گئے لیکن ایولانچ والی تھیوری کچھ حضم نہ ہو سکی کیونکہ اگر ایولانچ آتا تو ٹینٹ جس برف کی پتلی لیئر سے ڈھاکا ہوا تھا وہ بہت موٹی لیئر ہوتی دوسرا یہ کہ گروپ لیڈر ایگور ڈیٹلو ایک ایکسپیرینس ہائیکر اور اسکیئر تھے وہ کسی ایسی جگہ ٹینٹ لگاتے ہی نہیں جہاں ایولانچ کا خطرہ ہو اس حادثے کے بعد سو سے زیادہ ایکسپیڈیشنز ہوئے لیکن کسی نے بھی یہاں ایسی کنڈیشن نوٹس نہیں کی جس سے ایولانچ بن سکتا ہو ہاں اس بہاڑ پر خطرناک کنڈیشنز ضرور ایکسپیرینس کی گئی وہ بھی اپریل اور مائے کے مہینوں میں کیونکہ تب برف پگل رہی ہوتی ہے جبکہ یہ نو ہائیکرز فیبرری میں گئے تھے جب ایسی کوئی کنڈیشن نہیں تھی یہ ہے ایک ہائیکر کے کیمرہ سے کھینچی گئی سب سے آخری فوٹو جو اسی رات کو کھینچی گئی تھی جب یہ حادثہ ہوئی تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی لائٹ کی فوٹو ہے جو اندھیرے میں کیمرہ کا لینس صحیح سے فوکس نہیں کر پایا اس فوٹو کی وجہ سے نئی تھیوریز جنم لینے لگی کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ آسمان میں کسی ان آئیڈنٹیفائیڈ فلائنگ آبجیکٹ کی فوٹو ہے تو کچھ نے کہا کہ یہ ٹینٹ کے اوپر لگی ایمرجنسی لائٹ یا پھر کینڈل لائٹ کی فوٹو ہے ایک بات تو تیہ ہے کہ یہ جس چیز کی بھی فوٹو ہے چاہے وہ راکٹ ہو یو ایفو یا پھر کوئی میٹیورائٹ وہ چیز ان کے پاس آ کر نہیں گری اگر ایسا ہوتا تو برف کے اندر سے جب ڈیڈ باڈیز مل سکتی ہیں تو کسی چیز کے کریش ہونے کا ملبا کیوں نہیں ملا اس آخری فوٹو کی اصل حقیقت بھی کبھی منظر عام پر نہ آ سکی تو پھر ہمارا اصلی سوال ابھی تک وہی ہے کہ آخر ڈیٹلوف پاس کے حدثے کی اصل حقیقت کیا ہے کیوں انہوں نے ٹینٹ کو اندر سے پھاڑا تھا کیسے کچھ ہائیکرز کو خطرناک چوٹے لگیں اور کیوں انہوں نے اتنی تھنڈ میں بھی اتنے پتلے کپڑے پہن رکھے تھے جبکہ یہ سارے ایکسپیرینسٹ ہائیکر تھے سچائی جانے کے لیے ہم اس ٹینٹ کی طرف رکھ کرتے ہیں جو اصل میں زنجیر کی سب سے پہلی کڑی ہے ایک دو رات پہلے کی فوٹو میں دیکھا جائے تو ٹینٹ میں سے ایکزاوسٹ پائپ نکل رہا ہے یہ ایکزاوسٹ پائپ اور اندر رکھا اسٹوو یعنی چولہ گروپ لیڈر ڈیٹلوف نے خود بنایا تھا حادثے والی رات انہوں نے یہ اسٹوو استعمال بھی کیا تھا کیونکہ ٹینٹ کے اندر سے پکا ہوا کھانا بھی ملا ہے ہو سکتا ہے کہ جب ایکزاوسٹ پائپ کو بند کیا گیا ہو تو اس میں کچھ جلتے ہوئے کوئلے رہ جانے کی وجہ سے آگ حادثاتی طور پر دوبارہ بھڑک گئی ہو جب ٹینٹ ملا تو اس میں ایکزاوسٹ پائپ نہیں لگا تھا یعنی اگر آگ لگی ہوگی تو اس کا دھوان باہر نکلنے کے بجائے اندر ہی جمع ہو رہا تھا جس سے اندر موجود ہائیکرز کا سانس گھٹنا شروع ہو گیا یہی ایک وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان سے دھوان کنٹرول نہیں ہوا اور وہ فوراں ٹینٹ کو پھاڑ کر باہر نکل آئے اس تھیوری کو پروف کرنے کے لیے ایویڈنس بھی موجود ہے کیونکہ ہائیکرز کے جسم اور کپڑوں پر جلنے کے نشانات بھی پائے جا چکے ہیں اور کچھ کے موں سے خون بھی نکلا ہوا تھا آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ خانسی کے ساتھ خون کے آنے کی ایک وجہ بہت زیادہ انفلٹرڈ دھوانے کو انہیل کرنا ہے باہر نکلنے کے بعد یہ آرام آرام سے چل کر اپنے لیے شلٹر تلاش کرنے لگے کچھ ہائیکرز بغیر گرم کپڑوں کے ٹینٹ سے نکلے تھے شلٹر کی ایک جگہ ان کو پہلے سے معلوم تھی اسی لیے وہ نیچے پیڑوں کے پاس چلے گئے وہاں ایک بون فائر اسٹارٹ کی جس کے بجے ہوئے کوئلے دیودار کے درخت کے ساتھ انویسٹیگیشن ٹیم کو بھی ملے تھے چار ہائیکرز جنہوں نے زیادہ کپڑے پہن رکھے تھے وہ جنگل میں لکڑیاں تلاش کرنے کے لیے تھوڑا اور ڈیپ چلے گئے وہاں چٹان پر ایک چھوٹا ایولانچ ٹرگر ہوا اور وہ نیچے پتھروں میں جا کے رہے تھے چٹان سے گرنے کی وجہ سے ان کو خطرناک چوٹے لگی سر پھٹ گیا پسلیاں ٹوٹ گئیں اور چیسٹ میں انٹرنل بلیڈنگ بھی شروع ہو گئی دو ہائیکرز جنہوں نے کم کپڑے پہن رکھے تھے وہ دیودار کے درخت کے پاس ہی موجود تھے بچے ہوئے تین ہائیکرز واپس ٹینٹ کی طرف چڑھتے ہوئے ایکزاوسٹ ہو کر وہیں فریز ہو گئے جبکہ بان فائر کے ساتھ بیٹھے دو ہائیکرز بھی بجی ہوئی آگ کی وجہ سے فریز ہو کر دم توڑ گئے رہی بات ریڈیو ایکٹیف پارٹیکلز کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر چیز تھوڑی بہت ریڈیو ایکٹیف ہوتی ہے لیکن یہ کپڑے ضرورت سے زیادہ ریڈیو ایکٹیف تھے گروپ کا ایک میمبر پہلے ایک نیوکلئر فیسلیٹی میں جاب کرتا تھا اور جارج کریوانشنکو ایک ٹاپ سیکرٹ سوویت نیوکلئر پروڈکشن پلانٹ میں کام کرتا تھا ملنے والے ریڈیو ایکٹیف کپڑے ان دونوں ہائیکرز کے ہی تھے جبکہ باقی سب کے کپڑوں سے نارمل کانٹیٹی میں ریڈیو ایکٹیف ایلیمنٹس ملے اور وہ ہائیکرز جن کے باڈی پارٹس مسنگ تھے ہو سکتا ہے جب ان کو چوٹے لگیں اور وہ اپنی زندگی کی بازی لڑ رہے تھے تب ان پر جنگلی جانوروں نے حملہ کیا ہو اس حادثے کو آج 65 سال گزر چکے ہیں 10 میمبرز کے گروپ میں سے صرف یوری یوڈین بچے تھے جنہوں نے ایکسپیڈیشن کو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے چھوڑا تھا ان کی نیچرل موت 76 ایئرز کی ایج میں 27 اپریل 2013 کو ہوئی امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں